بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو طالب کسیر الایال تھے اللہ پاک نے انہیں حضرت فاطمہ بنت اصد کے بطن سے چار بیٹے اور تین بیٹیاں عطا فرمائیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے حقیقی بہن بائی تو نہ تھے لیکن خاندانے ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بائیوں بھی کی طرح تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چچزاد بہنوں میں سے سب سے بڑی حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ہی گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے زیادہ انسیت تھی خود حضرت امہانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والحانہ محبت کرتی تھی جو زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہی حضرت امہانی کا نام فاقتہ کچھ نے ہند بھی لکھا تھا لیکن اپنی کنیت سے مشہور ہوئی والد جناب حضرت ابو طالب اور والدہ جلیل القدر صحابیہ حضرت فاطمہ ہیں حضرت علی المرتضی حضرت جعفر تیار اور حضرت اکیل کی حقیقی بہن ہیں حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائیں اور جس دن مکہ فتح ہوا اس دن نبی کریم حضرت امہانی کے گھر پر موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کر کے کھانا کھایا اور آٹھ رکت نماز چاشت پڑی جب اللہ پاک نے نبی اکرم کو شبہ مراج کی سیر کروائی تو حضرت محمد اس وقت بھی حضرت امہانی کے گھر پر سوئے ہوئے تھے حضرت امہانی کو کچھ عرصہ کے لیے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کی تربیت کرنے کے بھی سعادت حاصل ہوئی باست کے ابتدائی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو مقامات پر اکثر تشریف لے جاتی تھے ایک کوہ صفا کے دامن میں واقعہ گر دار ارکم جو ابو جہل کے بتیجے حضرت ارکم کی ملکیت تھا یہ مسلمانوں کا پہلا اسلامی مرکز اور دینی درسگاہ تھی جبکہ دوسرا گر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچزاد بہن حضرت امہانی کا تھا ایک دن مولا علی شیر خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضرت علی نے عرض کی اے اللہ کے نبی آپ میری پیاری بہن امہانی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتے امہانی نبی اکرم کی چچزاد بہن تھی اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمارے تھے تو نبی کریم نے اپنے چچا ابو طالب کو فرمایا تھا کہ اے چچا جان آپ امہانی کی شادی مجھ سے کر دیں لیکن حضرت ابو طالب نے نبی کریم کو اس رشتے سے انکار کیا اس وقت حضرت ابو طالب نے اس رشتے کو کرنا پسند نہیں کیا تھا جن کی علماء کرام نے بے شمار وجہات بیان کی ہیں لیکن یہاں ہم صرف ایک کا ذکر بیان کریں گے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امہانی کے رشتے کا اپنے چچا جان کو کہا تھا تو چچا نے جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے امہانی کے رشتے کے بارے بنو مخزوم کو ہاں کر دی ہے اور قریبی رشتداری کی وجہ سے ان کو اب انکار کرنا مناسب نہیں ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی نہ کی تھی تو حضرت ابو طالب نے حضرت امہانی کی شادی حبیرہ بن ابی وحب سے کی تھی حضرت امہانی کے خامن نے اسلام قبول نہیں کیا جس کی وجہ سے ان دونوں میں الہدگی ہو گئی پھر ایک جنگ میں خامن کے مرنے کے بعد حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا کا بہت دل کرتا تھا کہ میری بہن حضرت امہانی کی شادی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے یہ شادی ہو جائے تو یہ بہت ہی شرف اور عزاز کی بات ہوگی ایک دن حضرت علی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میری بہن امہانی سے شادی کر لیں تو ہماری رشتہ داری اور مضبوط ہو جائے گی امہانی آپ کی چچزاد بہن بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امہانی کو آپ کی زوجیت کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا جب حضرت علی نے یہ بات نبی کریم سے کی تو نبی کریم نے اس بات کو بہت پسند فرمایا اور حضرت امہانی کو نکاح کے لیے پیغام بجوایا تو حضرت امہانی نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا مال و جان قربان ہو اس کے علاوہ امہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق بہت ہی زیادہ ہے میری اولاد یتیم ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے میں مشہول ہو گئی تو میری یتیم اولاد کو وہ حق حاصل نہیں ہو سکے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اگر میں اپنی اولاد کا حق ادا کرنے میں مصروف ہو گئی تو نبی اکرم کا حق ادا کرنے سے محروم ہو جاؤں گی اور اگر میں نے نبی اکرم کا حق ادا نہ کیا تو وہ میرے لیے بہت شرمساری کی بات ہوگی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امہانی کی یہ بات سنی تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا قریش کی عورتیں سب عورتوں سے بہادر اور بہتر عورتیں ہیں قریش کی عورتیں اپنے خاند کی خدمت بھی بہتر طریقوں سے انجام دیتی ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش بھی بہترین کرتی ہیں اور گڑ سواری کرنے میں بھی ماہر ہیں حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس عورت کا رنگ اپنی اولاد کی دیکھ بال کرتے ہوئے کالا ہو جائے مجھ میں اور اس عورت میں روز محشر اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ہاتھ کی دو انگلیوں میں ہوتا ہے